مہ بھارت پراجین کال کا سب سے بڑا یود بانا جاتا ہے اس یود میں انیک شکتیشالی یودھاؤں نے بھی بھاگ لیا لیکن ان یودھاؤں کو شکتیشالی بنانے کے لیے گیانی گروں کا سب سے بڑا ہاتھ ہے آپ اندازہ ہی لگا سکتے ہیں کہ اتنے ویر یودھاؤں کے گروں کتنے گیانی ہوں گے رامائن سے لے کر مہ بھارت تک کتنے گروں رہے جنہوں نے سمپون یودھ کلا اور مستق کلا کا گیان دیا ہے اور آج ہم یودھاؤں سے ہٹ کر ان کے گروں کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں تو چلیے جانتے ہیں ان گروں کے بارے میں ویڈیو کے انتر سنسار کے سریسٹ دھنودھر درونہ چاری بھارتواج مونی کے پتر تھے درونہ اپنے پتا کے آشرم میں ہی رہتے ہوئے چاروں ویدوں تتھا استروں شستروں کے گیان پر پارنگت ہو گئے بڑے بڑے یودھاؤں گروں درونہ سے شکشہ لینے کے لیے آتے تھے حالا کی ان پر بھید باؤ کرنے کا دوش بھی لگتا تھا کیونکہ انہوں نے اپنے چہتے ارجن کو سروسریسٹ دھنودھر بنانے کے لیے انہوں نے ایک لویے کا انگوٹھا مانگ لیا تھا گروں درونہ کو برہماستر کا گیان تھا اس لیے انہوں نے اس برہماستر کو اپنے پتر اشو تھاما کو دے دیا تھا دوسرے گروں تھے پرشو رام پرشو رام بھگوان ویشنو کے چھٹے آویش افتار تھے پرشو رام نے شاستروں کی شکشہ دادہ ترچک پتا جمدرگری تتھا شستر چلانے کی شکشہ اپنے پتا کے ماما راش شریف ویشو مطر اور بھگوان شنکر سے پرابت کی تھی پرشو رام یوگ وید اور نتی میں پارنگت تھے پرماستر سمیت ویبھن دیویے استروں کے سنچالن میں بھی بے پارنگت تھے انہوں نے مہارشی ویشو مطر ایوام ترچک کے آشرم میں شکشہ پرابت کی تھی تریتا یک سے دعا پر یک تک پرشو رام کے لاکھوں ششیے تھے مہبھارت کال کے ویر یو دھاؤں میں بھیش مدرونہ چاریے اور کنڈ کو اسٹر شستروں کی شکشہ دینے والے گروہ شاستر ایوام شاستر کے دھنی رشی پرشو رام کا جیون سنگھرش اور ویوادوں سے بھرہ رہا ہے کٹھن تب سے پرسن ہو کر بھگوان ویشنو نے انہیں کلپ کے انتقہ تپسیارت بھولوک پر رہنے کا وردیا بھگوان پرشو رام کسی سماج ویشیش کے آدرش نہیں ہیں وہ سمپون ہندو سماج کے ہیں اور چرن جیوی ہیں انہیں رام کے کال میں بھی دیکھا گیا ہے اور کرشن کے کال میں بھی انہوں نے ہی بھگوان شیر کرشن کو سدرشن چکر اپلپت کر آیا تھا کہتے ہیں کہ وہ کلکال کے انت میں اپستت ہوں گے ایسا مانا جاتا ہے کہ وہ کلپ کے انتقہ دھرتی پر ہی تپسیارت رہیں گے پورانک کتھا میں ورنط ہے کہ مہندرگری پرورت بھگوان پرشو رام کی تب کی جگہ تھی اور اتا وہاں اسی پرورت پر کلپان تک کے لیے تپسیارت ہونے کے لیے چلے گئے تھے گروہ بھرسپتی پرانوں کے انسار بھرسپتی سمست دیوی دیوتاؤں کے گروہ ہیں گروہ بھرسپتی ستی کے پرتیق ہیں انہیں گیان سممان ایوم ودتا کا پرتیق بھی مانا جاتا ہے بھرسپتی جی نے دھرماستر نیتی شاستر اور واسطو شاستر پر گرنط لکھے تھے بھرسپتی کے بینا یگ سفل نہیں ہوتے اسور یگ میں وگھن ڈال دیوتاؤں کو بھوکے مار دینا چاہتے تھے ایسے میں گروہ بھرسپتی نے منتروں کا جاب کر دیوتاؤں کی مدد کی تھی اسکند پران کے انسار بھرسپتی جی نے شیف جی کی گھوڑ تپسیا کی تھی اور انہیں ان کی تپسیا سے پرسن ہو کر انہیں ایک دیو گروہ کا پد ملا تھا مہا بھارت کال میں انہوں نے بھیشم کو دنڈ نیتی کا گیان دیا تھا گروہ شکرہ چاریے ایک اور جہاں دیوتاؤں کے گروہ بھرسپتی ہیں وہی دیتیوں اور راکھشسوں کے گروہ شکرہ چاریے ہیں شکرہ چاریے مہارشی بھوگو کے پوتر تھے پہلی کتھا کے انسار شکرہ چاریے کا جنم شکروار کو ہوا تھا اسی لیے مہارشی بھرگ نے اپنے اس پوتر کا نام شکر رکھا تھا جب شکر تھوڑے سے بڑے ہوئے تو ان کے پتا نے انہیں بھرمہ رشی انگیرس کے پاس شکشہ کے لیے بھیج دیا مانیتا ہے کہ انگیرس بھرمہ کے مانس پوتر میں سروسریشت تھے ایسا مانا جاتا ہے کہ شکرہ چاریے کی بدھی بھرسپتی کی طولنا میں تیز تھی پھر شکشہ پونڈ ہونے کے بعد جب شکرہ چاریے کو پتا جلا شکرہ چاریے کی بھرسپتی کو دیووں نے اپنا گروہ نیوکت کیا ہے تو وہ ایرشا ورش دیتیوں کے گروہ بننے کی بات من میں ٹھان لیتے ہیں شکرہ چاریے نے کئی سالوں کے گھور تپسیا کے بعد بھگوان شیف سے سنجیونی منتر پایا تھا مہ بھارت کے انسار شکرہ چاریے رسوں منتروں اور عوشدیوں کے سوامی ہے شکرہ چاریے نے اپنا پورا جیون تپ اور سادھنا کرنے میں لگایا تھا اپنی ساری سمپتی اپنے اصور ششیوں کو دے دی تھی بھرمہ کی سبھا میں گروہ شکرہ چاریے گرہے بن کر اپستیت ہوتے تھے شکر گرہے ورشہ روکنے والے گرہوں کو شاند کرتا ہے اور ورشہ کرنے میں مدد کرتا ہے ورشہ ہونے پر پرتوی پر نیا جیون شروع ہوتا ہے منوشہ اور جیو جنتوں کو شانتی سنتوش اور بھوجن ملتا ہے آخری میں آتے ہیں گروہ وشوامدر مہارشی وشوامدر کا جنم چھتریے کل میں ہوا تھا پر انہوں نے ہزاروں ورشوں تک گہن تپسیا کر کے برمہ رشی کی اپادی پرابت کی تھی وہ بھی سبت رشیوں میں سے ایک ہیں وشوامدر ہی شریرام اور لکشمن جی کو مہاراج درشت سے مانگ کر لے گئے تھے انہوں نے شریرام اور لکشمن جی کو بلا اور اتی بلا کی ودیہ پڑھائی تھی وشوامدر جی نے ایک سمیے پر سبھی دیوتاؤں کو سماپت کر ایک برماند بنانا شروع کر دیا تھا جس کی وجہ سے سبھی پرانی وشوامدر جی سے بہبیت ہو گئے تھے لیکن پھر برمہ جی کے انوروت پر رک گئے تھے دوستوں یہ تھے کچھ ایسے شکتی شالی گروہ جن کی وجہ سے کئی یدھ کلا اور گیان میں یودھا نپون ہوئے تھے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ باکس میں آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیں